موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان خوکھر یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو ڈان آف نارنگ منڈی میں اس دشمنی کا ذکر کریں گے جو بٹر اور جٹ برادری کے درمیان چدراہت کے تنازے سے شروع ہوئی اور اتنی بڑھ گئی کہ اس دشمنی کی لپیٹ میں مزید بائیس خاندان آگئے اور اس دشمنی کی وجہ سے جے سنگھ والا گاؤں خالی ہو گیا اور وہ پورا گاؤں علاقہ غیر کی شکل اختیار کر گیا اس دشمنی میں کتنے قتل ہوئے اس ویڈیو میں اس پوری دشمنی کی تفصیلات جانیں گے اخبار میں بھی اس دشمنی کی تفصیلات شائع ہوئی تھی میرے چینل نمان کھوکھر کی پلی لسٹ میں ڈان آف پاکستان ڈان آف پنجاب ڈان آف لاہور ڈیفرنس سٹی ڈانز کے مختلف فولڈرز ہیں جن میں پینتالیس سے زائد مختلف مشہور ڈانز کی لائف سٹوریز ہیں کسی بھی دوست کو کسی بھی شیئر یا گاؤں کے مشہور ڈان کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں تو وہ اپنا ورس ایپ نمبر کومنٹ باکس میں شیئر کر دے میں اس سے رابطہ کر لوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل لومان کھو کر سبسکرائب لائک اور شیئر نہیں کیا تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نارنگ منڈی کے نواہی گاؤں کرتو شریف کے دو خاندانوں فتح محمد بٹر اور شاہ نواز جٹ عرف شاہوں میں چدراہٹ میں شروع ہونے والی دشمنی نارنگ منڈی کے علاقے کی سب سے بڑی دشمنی شمار ہوتی ہے یہ وہی دشمنی ہے جس نے آگے جا کر اسگر پہلوان گینگ اور ریاض گنگا گینگ کی بنیاد رکھی شاہو گروپ میں اس کے قریبی ساتھی اسگر پہلوان وغیرہ تھے جبکہ فتح محمد بٹر کے بیٹے آفتاب بٹر کے قریبی ساتھیوں میں زیاؤلہ سائن اور ریاض گنگا وغیرہ تھے شاہو نے جب فتح محمد بٹر کو بیٹوں سمیت قتل کیا اور فتح محمد بٹر کے بیٹے آفتاب بٹر کا ساتھ دینے پر زیاؤلہ سائن کو شاہدرا ریلوے سٹیشن میں قتل کر دیا تو یہ دشمنی زیاؤلہ سائن کے بعد ریاض گنگا کے کندوں پر آگئی شاہو کو پولیس نے گرفتار کر کر شیخو پورا جیل بھیج دیا ایک دن فروز والا کچہری میں تاریخ پر شاہو کو لایا گیا تو کمرہ عدالت میں ریاض گنگا نے شاہو کو گولیاں مار دیں زخمی حالت میں شاہو کو میوہ حسبتال لہور لے جایا گیا شاہو کے زندہ بچ جانے کی اطلاع جب ریاض گنگا کو ملی تو ریاض گنگا نے میوہ حسبتال جا کر حسبتال کے بیٹ پر شاہو کو پھر گولیاں مار دیں جس سے وہ قتل ہو گیا شاہ نواز عرف شاہو قتل کیس میں ریاض گنگا کو گرفتار کر لیا گیا دورانے تفتیش زبان نہ کھولنے پر اور گنگے کی ایکٹنگ کرنے پر ریاض کو ریاض گنگا کا نام ملا ریاض گنگا جب جیل میں تھا تو ازگر پہلوان نے حمایت کے شبہ میں ایم پی گلفان مشرف کو قتل کر دیا ازگر پہلوان اپنے گروپ کو مضبوط کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ریاض گنگا گروپ کو کمزور کرنے کے لیے ریاض گنگا کے ساتھیوں کو قتل کر رہا تھا ریاض گنگا کو جیل سے فیروز والا کچہری میں پولیس وین میں لائے گیا تو ریاض گنگا نے پولیس وین کا فرش اکھار کر دو ساتھیوں سمیت وہاں سے فرار ہو گیا اب ازگر پہلوان اور ریاض گنگا گینگ میں دشمنی کا نیا دور شروع ہوا جس کی مثال پورے علاقے میں نہیں ملتی اس دشمنی میں ازگر پہلوان کے بھائی جبکہ ریاض گنگا کا والد اور بھائی بھی قتل ہوئے اس دوران نارنگ منڈی کے تقریباً پندرہ گاؤں کے باعث خاندان اس دشمنی کا حصہ بن گئے تھے جن میں کچھ گنگا گینگ جبکہ کچھ ازگر پہلوان گینگ میں تھے ریاض گنگا گروپ میں کاشف عرف کاشی جو بیس قتلوں سمیت کئی اور مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا اور پولیس نے اس کے سر کی قیمت دس لاکھ روپے مقرر کی ہوئی تھی کاشف عرف کاشی ریاض گنگا کا خاص شوٹر تھا یاسین گجر کی ریاض گنگا سے ملاقات شیخوپورا جیل میں ہوئی جو دوستی میں بدلی اور جیل سے باہر آنے کے بعد یاسین گجر نے ریاض گنگا کا ساتھ دیا اور اس دشمنی کا حصہ بنا عمران عرف عمرانی قتل اقدام قتل اغوا برہ تاوان سمیت کئی کیسز میں پولیس کو انتہائی مطلوب تھا اور ریاض گنگا گینگ کا حصہ تھا سن دو ہزار چودہ میں جب یہ دشمنی اپنے عروج پر تھی تو اسگر پہلوان نے ریاض گنگا کو مروانے کے لیے ریاض گنگا کے قریبی دوست اور مقدمے وار آصف عرف آسو کو خرید لیا اور ریاض گنگا کو قتل کرنے کے لیے قیمت ادا کر دی چونکہ آسو ریاض گنگا کا قریبی دوست تھا اور ریاض گنگا کے گھر کسی بھی وقت آ جا سکتا تھا لہٰذا ایک دن آسو ایک نیو کلیشن کوف لے کر ریاض گنگا کے گھر گیا جو کہ اپنی چھت پر مجود تھا اور اس کے پاس اس کی اپنی لوڈڈ کلیشن کوف تھی آسو نے ریاض گنگا کو جا کر کہا کہ میں نیو کلیشن کوف لیا ہوں اس کو چلا کر چیک کریں کہ یہ کیسی ہے ریاض گنگا نے آسو سے کلیشن کوف لی اور چلانا شروع کر دی اتنے میں آسو نے ریاض گنگا کی کلیشن کوف اٹھا لی جیسے ہی ریاض گنگا نے میگزین خالی کر کے پیچھے دیکھا تو آسو نے ریاض گنگا کی ہی کلیشن کوف سے ریاض گنگا کو بریسٹ مار دیا جس سے ریاض گنگا قتل ہو گیا جبکہ اس قتل کے بعد آسو دبئی فرار ہو گیا ریاض گنگا کے قتل کے بعد اسگر پہلوان اکیلا پورے علاقے کا بیتاج بادشاہ تھا لیکن یہ وقت زیادہ دیر تک نہ رہا کاشف عرف کاشی یاسین گجر عمران عرف عمرانی اور ریاض گنگا کے بھائی شہباز عرف شرلا نے بدلہ لینے کی قسم کھائی اور ٹھیک ایک ماہ بعد جب اسگر پہلوان اپنے دوست اشرف بڑیار اور گن مین نائم کے ساتھ نارنگ منڈی سے واپس اپنے گاؤں جے سنگ والا کی طرف جا رہا تھا تو کاشف اور یاسین گجر وغیرہ نے ان پر حملہ کر دیا اور تینوں کو قتل کر دیا آسو پہلے ہی دبئی فرار ہو گیا تھا جس کے بعد پھر سے پورے علاقے میں گنگا گینگ کے چرچے ہو گئے دن با دن قتل اور اغواب رائے تاوان کی بڑتی وارداتوں کے پیش نظر حکومت پنجاب نے ان کے سروں کی قیمت دس دس لاکھ روپے مقرر کر دی تھی پولیس نے یاسین گجر اور امران عرف عمرانی کو نارو وال کے ایک گاؤں سے گرفتار کر لیا اور پولیس مقابلے میں امران عرف عمرانی کو قتل کر دیا جبکہ کاشف کچھ عرصہ بعد گردوں کے آرزہ میں مبتلا ہو گیا اور لہور کے گلاب دیوی حسبتال میں نام بدل کر داکھے رہا اور بلا آخر اسی مرز سے اس کی موت ہو گئی اب آسو کے لیے میدان خالی تھا تو وہ بھی پاکستان واپس آ گیا اور جے سنگھ والا میں ایک قتل کیس میں گرفتار ہوا جب دونوں شیخ اپورا جیل میں تھے تو سن دوہزار سترہ میں ریاض جتھول ایم پی اے احسان ریاض اور عمران شہرہ والا کی کاوشوں سے دونوں گروپ سلح کے لیے راضی ہو گئے اور پھر ایک ساتھ بائیس خاندانوں نے سلح کر لی ان دشمنیوں سے پورے علاقے میں بہت کشیدگی پائی جاتی تھی اور گاؤں علاقہ غیر کی شکل اختیار کر چکا تھا ان دشمنیوں سے گاؤں جے سنگھ والا خالی ہو چکا تھا لیکن سلح کے بعد امن یہاں بحال ہو گیا چودراہٹ اور انا دو ایسے اناثر ہیں جو انسان سے اس کی سمجھ بھو چھین لیتے ہیں انسان کی میں وہ چیز ہے جس میں وہ بڑی سے بڑی دشمنی میں بھی کود پڑتا ہے وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس کی میں اس کی آنے والی نسلوں کو کس عذاب میں مبتلا کر دیں گی یہ دشمنیاں جس میں کئی کئی افراد قتل ہو جاتے ہیں بعد میں ان کے خاندانوں کا جو حشر ہوتا ہے یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس میں سے گزرتے ہیں جرم کی دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی اسی لیے آجزی اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے اور غصہ حرام قرار دیا گیا ہے ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کسی دشمنی کا باعث بنے میرا مقصد نوجوان نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اور ذلت اور رسوائی ہی اس کا مقدر بنتی ہے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ اچھے انسان بن سکیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل نمان کھو کر سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ